اسلام علیکم کاشکار بھائیو آئیے بات کرتے ہیں آج ہم خادوں کی قیمت کے اوپر نئی حکومت کی طرف سے جو ہے وہ خادوں کی قیمت میں آج ستائیس پائن دو ہزار بائیس کو کمی کالان کیا گیا ہے جس کے تحرے جو ہے یوریا خاد جو ہے اس کے اوپر سبسیڈی دی گئی ہے تو سبسیڈی سے ترقیقر سے دی گئی ہے کہ جو اس فیٹلائزر کمپنیز ہیں جو انڈسٹری ہے اس کو گیس کی فرامی جو ہے سبسیڈی کے اوپر دی جائے گی تو اس طرح سے جو یوریا خاد ہے اس کی قیمت میں تین سو نانوے روپے جو ہے وہ کمی کر کے اس کی ریٹیل پرائس جو ہے ستارہ سو اٹھارٹ روپے رکھی گئی ہے اگر دیکھا جائے تو مارکیٹ میں اس وقت ڈی اے پی کی قیمت بھی آپ کو پتہ ہے یارہ ہزار روپے کے قریب ہے اس طرح کی ایسو پی کی قیمت جو ہے بارہ ہزار روپے کے قریب ہے اور یوریا کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے جبکہ اب ڈیزل اور پٹرول کی قیمت کو بھی آج اضافہ کر دیے گیا ہے تیسی سو روپے تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ قیمت یوریا کی جو خاد ہے اس میں بہت کمی کی گئی ہے تو وہ اتنی زیادہ تو نہیں ہے لیکن کاش کروں کب یہ طالبہ ہوگا کہ وہ جس طرح سے یوریا خاد کی قیمت میں کمی کی گئی ہے اس طرح سے ڈی اے پی اور ایسو پی یا دوسری خادوں کی قیمتوں میں بھی فوری جو ہے وہ کمی کی جائے تاکہ جو کاش کر حضرات ہیں وہ آسانی کے ساتھ جو ہے اپنی کاش کری کے جو پروسس ہیں ان کو مکمل کر سکیں اور جس طرح سے ڈیزل اور پٹرول کی قیمتوں کی وجہ سے ان کو مسائل بننے ہیں تو وہ اس میں کمی آ سکے آپ کو پتا ہے کہ ڈیزل اور پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس وجہ سے د دوسری جو اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہونا ہے اسی طرح سے جو بیج ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہونا ہے اس لیے جو ہے زراعت کے سیکٹر کو جو بھی حکومت آتی ہے اسے چاہیے کہ وہ فوری طور پر سبسیڈیز دے اور ریلیف دے تاکہ اگرنکل جو سیکٹر اور کسان جو ہے وہ بہتر پیداوار اور بہتر نتائج دے سکے شکریہ